بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں زائزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دوستو آج میں آپ کے ساتھ ٹیچ کروں گا زبردست قسم کا سوفٹ میٹ پارٹی میکپ جس کو ہم سمر میں یونیورسٹی فانکشنز میں اور ڈینر پہ بارتھ ڈے پارٹیز پہ کہیں بھی ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں اور یہ ایسا میکپ ہوگا انشاءاللہ سب کو پسند آئے گا سب سے پہلے آپ ان کی سکن دیکھیں ان کی اوپن پورز بھی ہیں اور پیگمنٹیشن بھی ہے تو دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے نیچرل ویہ میں اس کو کور کر پاتے ہیں سب سے پہلے ان کی سکن کو ہم پروٹیکٹ کرنے کے لیے سن بلوک کا استعمال کریں گے اور سن بلوک آج میں یوز کروں گا شویب ملی کا برینڈ ہے ٹرولی کومل ٹرولی کومل سن بلوک یاد رکھے گا اس کا SPF 50 ہے یہ بہت اچھا سن پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کی سکن جو ہے وہ برن نہیں ہوتی اس کو میکپ کے نیچے اپلائے آپ نے کرنا ہے صرف سمر میں ونٹر میں آپ کو پرائمر لگانا چاہیے اور سمر میں آپ کو کوئی بھی اچھے برینڈ کا سن بلوک لگانا چاہیے اور یہ سن بلوک میں اپنے فیس پہ بھی لگاتا ہوں بہت ہی اچھا ہے بہت ہی گلوئنگ دیتا ہے اور یہ ایزیلی آپ کو پاکستان کے کسی بھی شوپنگ مال سے مل جائے گا نام یاد رکھے گا ٹرولی کومل اور جب ہم سن بلوک کو اچھے سے پینٹریٹ کریں گے تو اس کے بعد میں ان کو اپلائے کروں گا میرے ہی برینڈ کا ماجک لیکوڈ فاؤنڈیشن آل ان وان جس کا شیڈ میں آج ان کو اپلائے کروں شکر پارا شکر پارا سے مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ییلو انڈر ٹون کے ساتھ اگر آپ شکر پارے کھاتے ہوں گے تو آپ کے مائنڈ میں فوراں وہ شیڈ آ گیا ہوگا تو اس طرح سے یہ دیکھیں ییلو انڈر ٹون کے ساتھ ہے لیکن 45 38 اور آئیوری تینوں ٹونز کو میں نے ایک ساتھ مکس کر کے یہ شکر پارا شیڈ کو کریٹ کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک جمبو سائز کا میرے ہی برینڈ کا بیوٹی بلینڈر لیا ہے جو کہ بہت ہی سوفٹ ہے یقین مانے آپ اس کو ہینڈ میں پکڑیں گے نا آپ کو لگے گا کوئی پلو پکڑ لیا بہت ہی سوفٹ قسم کا تو ہلکے گیلے سپانج کی ہیلپ سے اس کو ہم ڈاب ڈاب موشن میں سیٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ میں نے صرف تھوڑا سا بس ایفرٹ کر کے اس کو سیٹ کیا اور یہ بہت اچھے سے سیٹ ہوگے ایک اچھے فاؤنڈیشن اور ایک اچھے بیوٹی بلینڈر کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہائی کوریج مل گئی ہے اور ہم نے کورٹن برڈ کی ہیلپ سے بہت ہی مائنر سا فاؤنڈیشن لیا تھا لیکن یہ فاؤنڈیشن اپنے اندر ایک ہائی کوریج فاؤنڈیشن ہے اس لئے دیکھنے میں لگتا ہے یہ بہت زیادہ لیکن نیچرل وے میں یہ بالکل زیادہ نہیں لگ رہا تھا اور فائنل پر جا کے آپ کو سب چیزوں کی سمجھ آ جائے گی اس کے بعد ہم نے ایمریج کا کمپیکٹ لیا ہے جو کہ بہت ہی سوپر پرو لانگ ہے پرو مائٹ ہے یہ سکن کو ایک دم اویلی سکن کو مائٹ کر دیتا ہے تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے 2000 کی قریب اس کی پرائس ہے لیکن بہت ہی اچھا اور یلو انڈرٹرن کے ساتھ ہے اس کا شیڈ نمبر ہے ٹین ٹین شیڈ آپ نے بھولنا نہیں ہے بعد میں آپ مجھے ان باکس میں آگے یا پھر کومنٹس میں پوچھیں گے تو اس کا شیڈ نمبر میں نے آپ کو بتا دی یہ ٹین نمبر ہم نے اپلائی کیا ہے اور اچھے سے اپلائی کرنے کے بعد ہم نے برو کو کلین کیا ہے سپولی کی حال سے اور کلین کرنے کے بعد میں ان پر کوئی کلر والر نہیں لگانے والا کیونکہ بہت ہی سوفٹ اور نیچرل لکھ ہم چاہ رہے تھے بس میں نے سپولی کی مطلب سے اس کو کلین کیا ہے اور سپولی کو تھوڑا سا براؤن پاورڈر لگا کے تھوڑی سی جو ان کے ہیر میں گیپ تھا برو کے اندر تھوڑا بہت گیپ تھا اس کو ہم نے فیل کر لیا ہے جسٹ ہم نے اسی سپولی کی ہی برو کو ڈیفائن کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے میک کا پیلٹ اس میں سے ہم نے ایک فون کلر لیا ہے جو میٹ ہے اور ایک لارج فرفی برش کی ہیلپ سے اس کو ہم نے آوٹر وی سے سٹارٹ کیا ہے اور دیکھیں آپ میرا پریشر پوائنٹ کتنا سوفٹ ہے اور کتنا سلائٹلی میں برش کو لے کے موو کر رہا ہوں اور پیگمنٹ جو ہے آپ کے سامنے کس قدر اچھے طریقے سے ڈیپاؤزٹ ہو گیا اور ساتھی کے ساتھ اس کو میں بلنڈ بھی کرتے جا رہا ہوں اور اس کو آپ نے بہت ہی سوفٹ وی میں اپلائی کرنا ہے کیونکہ ہم نیچرل لک کر رہے ہیں تو ہمیں اتنا کوئی ہارش قسم کا کریز ایریا نہیں چاہیے تھا تو دونوں آئیس پہ ہم سیم ایک ہی کلر کی مدد سے ان کا ساکیٹ ایریا کریٹ کریں گے اور ساتھ کے ساتھ جو آوٹ کارنر ہے اس کو بھی اسی سے ہی ڈیپس دیں گے اس کے بعد آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو دونوں آئیس کے اوپر ہم جب ایکویل لیول میں کلر کو ڈیپاؤزٹ کر لیں گے بلنڈ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے ہم لیڈ ایریا پہ جو بھی کرنا ہوگا وہ کریں گے تو ویڈیو کو اگر آپ واش کرتے رہیں گے تو آپ کو ای ٹو زی سمجھ آجے گی کہ ہم نے کیسے سٹارٹ کیا اور کہاں پہ جا کے اس کو فنش کیا تھا اور اس کے بعد اسی پائلٹ میں سے ہم ایک بیج شیڈ لیں گے وہ بھی میٹ ہی لیں گے اس کو ہم تھوڑا سا لیڈ کے اوپر اپلائی کریں گے تاکہ لیڈ ایریا تھوڑا سا لائٹ ہو جائے زیادہ بھی لائٹ نہ ہو یہ دیکھیں یہ بیج شیڈ ہے آپ اس طرح کے شیڈ اکثر پائلٹس میں ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کہاں یوز کیا جائے تو ان کو اس موقع پہ یوز کرنا چاہیے جب آپ بہت ہی سافٹ میکپ کر رہے ہوں تو اس کو ہم نے لیڈ کے اوپر تھوڑا سا اپلائی کی ہے جس سے ہمارا لیڈ جو ہے وہ تھوڑا سا پرمننٹ ہو گیا اور ایسا کرنے سے آپ کا جو آئی بال کا سائز ہوتا ہے وہ تھوڑا لارج دیکھتا ہے آپ کی آئیز براڈ دیکھتی ہیں اور یہ دیکھیں اسی پیلٹ میں سے میں نے ایک بہت ہی سافٹ شمری شیڈ لیا ہے جس کو میں برو بون کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے اپلائی کر رہا ہوں بہت زیادہ بھڑکتا ہوا چمکیلا کلر میں نے نہیں لیا کیونکہ ہمارا جو سافٹ میکپ کا پاپس تھا وہ ڈیڈ ہو جاتا اس طرح سے میں نے برو کو ڈیفائن کر لیا اور فنگر سے اچھے سے اس کو میں نے بلر کر دیا ہے اور سیم شیڈ سے میں ان کا جو آئی کا انر کارنر ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہائیلائٹ کروں گا اور یہ دیکھیں سیم شیڈ سے ہی میں نے انر کو تھوڑا سا ہائیلائٹ کر دیا ہے اور ہائیلائٹ کرنے کے بعد اب ہمیں لیش لائن کو تھوڑا سا ڈیپت دینی ہے جس کے لیے میں نے سموکی براؤن کر لیا یہ غور سے دیکھ لیں اس موکی براؤن اس کے ساتھ میں لیش لائن کے ساتھ ایک فلیٹ برش کی ہیلپ سے تھوڑی سی ڈیپٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ان کو لائنر اپلائی نہیں کرنا ایون کہ ہم نے ان کو لیشز بھی اپلائی نہیں کرنی تو اس لیے ہمیں اس پورشن پہ تھوڑی سی ڈیپٹ دکھانی تھی جس کے لیے ہم بلیک لگاتے تو پھر یہ بہت ہی ہارش اور ویزیبل ہو جاتا تو ہمیں ویزیبل کرنا ہی نہیں تھا تو اس طرح سے میں نے لیش کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک سموکی براؤن کلر لے کے لیش لائن کو تھوڑی سی ڈیپٹ دے دی ہے جس سے یہ ہوگا کہ ان کی جو لیش لائن ہے وہ ویزیبل ہو جائے گی اور فائنل پہ جب آپ مسکارہ وغیرہ کریں گے تو بہت اچھا دیکھے گا اب دیکھیں جو پاوڈر ہم نے اپلائی کیا تو اس کو اچھے سے ہم نے ڈسٹ آف کرنا ہے کیونکہ بیس ہمارا لانگ لاسٹنگ ہو چکا ہے میٹی فائی بھی ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم اچھے سے اس کو ڈسٹ آف کریں گے فان برش کی ہیلپ سے اس کے بعد ہم نے لیشز کو اچھے سے کرلر کی ہیلپ سے کرل کیا ہے تاکہ لیشز لیفٹ ہو جائیں کیونکہ ہم ان کو لیشز اپلائی نہیں کریں گے ایک تو ان کی اپنی لیشز بھی اچھی تھی اور دوسرا جو ہمارا تھیم چل رہا ہے وہ سوفٹ کا تھا تو سوفٹ میں سب ہی لوگ جو ہیں وہ لیشز اپلائی نہیں کرتے تو یہ دیکھیں یہ سیم جو سموکی براؤن شیڈ تھا اس سے ہم نے آوٹ وی سے جو لور ہمارا لیش ایریا تھا لور لیش ایریا پہ ہم نے اسی کلر کو جو ہے وہ اچھے سے پھلا دیا ہے تاکہ جب یہ آئے اوپن کریں تو ان کی آئے براؤڈ بھی دیکھیں اور جو ہارش لائنس ہیں نا وہ بھی نہ دیکھیں تو اس پورشن کو بھی آپ کو بہت اچھے سے ڈیفائن بھی کرنا ہوگا اور ساتھ کے ساتھ بلینڈ آؤٹ بھی کرنا ہوگا اور زیادہ ایفرٹ والا کام میں نے نہیں کیا اور یہ دیکھیں یہ 36 ٹی وی کی ایک سٹک ہے 36 اس سٹک کو میں نے آئس کے اندر ایڈ کیا کیونکہ نیوڈ سا میں شیٹ چاہ رہا تھا آئس کے اندر اگر وائٹ لگاتے تو شارپ ہو جاتا اور اگر بریک لگاتے تو زیادہ گلیمرس ہو جاتا تو میں چاہ رہا تھا میڈیم سا کوئی کام ہو جس سے آور نہ لگے کچھ بھی تو اب ہم نے ریواج ایچ ڈی کا وارٹر پروف مسکارہ لیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم مسکارہ کریں گے مسکارہ کرنے کے بعد جب ہم اپر لیشیس اور لور لیشیس کو اچھے سے مسکارہ کر لیں گے پھر ہم ان کا کانٹور کریں گے کانٹور کے لیے بھی میں بہت شارپ کلر کا ڈارک کانٹور نہیں کروں گا ایک میڈیم سے لیول کا کانٹور کروں گا ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹو فیس کا پائلٹ ہے کوکوا کانٹور پائلٹ اس میں سے یہ دو ڈارک کلر تھے جو زیادہ ڈارک تھا اس کو چھوڑ دیا جو درمیان میں ایک میڈیم ٹون تھا اس کے ساتھ میں ان کا کانٹور کر رہا ہوں اور کانٹور کو بھی میں اچھے سے بلینڈ کروں گا اس کی بھی شارپ لائن کو فینش کرنے کی خوشش کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا فیس تھوڑا براڈ تھا اگر تھوڑا سا سلم ہوتا تو ہم بلکل بھی کانٹور نہیں کرتے لیکن جو کہ براڈ فیس کے لئے ہمیں تھوڑا بہت کانٹور کرنا چاہیے ورنہ آپ کے فیس کے جو کٹس ہوتے ہیں فیچرز ہوتے ہیں یا سکلپس ہوتے ہیں وہ ویزیبل نہیں ہوتے تو اس طرح سے ہم نے ایک بہت نیچرل ویوے میں ان کا کانٹور کر لیا ہے اور ٹارٹ کا میں نے 3 in 1 بلش پائلٹ لیا ہے اس کو اچھے سے ہم نے بلش کر لیا تھا بلش کا جو ہمارا ویڈیو تھا وہ نہیں بن سکا اس کے لئے محضر ہے جس کے بعد میں نے میک کے پائلٹ لیا ہے اور میک کے پائلٹ میں سے میں نے ایک ہائی لائٹر لیا ہے جو کہ بہت ہی سموث ہے ناٹ چنکی ناٹ ایکسٹرا گلٹری تو جب ہمیں سلٹری لک کرنی ہو کہ کوئی بھی چیز جو ہماری ہے وہ اوور نہ دیکھے تو ہمیں ہر چیز کا بیلنس کرنا ہوگا ہائی لائٹر سے لے کے کانٹور تک اور لپسٹک کے شیر تک ہوپفولی کہ آپ سب چیزوں کو سے ڈسٹ آف کروں گا تاکہ ہائی لائٹر کا تھوڑا سا بس ریفلیکشن دیکھیں جو اوور آپ کو انہائس ہوتا ہوا فیل ہو رہا وہ نہ ہو تو پہلے ہم اس کو اپلیکشن کر لیں گے اس کے بعد ہم فین برش لے کے اچھے سے اس کو ڈسٹ آف کر دیں گے تاکہ ہائی لائٹر کے جو پارٹیکلز تھوڑے بہت بھی کہیں آپ کے فیس کے اوپر فال آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اچھے سے کلین ہو جائیں اور اب میں ان کو اپلائے کروں جی فلور مار برینڈ کا مائٹ گلوز جو کہ بہت ہی زبردست گلوز ہے ان کے تھوڑے سے ایکسپنسیو ہیں اور میں پورے لپ کی میکنگ آپ کو نہیں دکھا سکا ویڈیو کی لیندھ لمبی ہوگی تھی تھوڑا سا ان کا ہم نے ہیڈو کیا تھا اس کے بعد ہم فائنل لک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ان کے ہینڈ کا کلر دیکھیں اور ان کا فیس کلر دیکھیں ہم بالکل بھی ٹون سے آؤٹ نہیں ہوئے جو ان کا نیچرل ہینڈ کا کلر تھا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور فیس کا ٹون بھی دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ